مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی اور اگر فیٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے اچھا ان کو لک آفٹ کریں گے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر دم آئے ہم چائے پانی پلائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود تو پاپا جونس کے پسے کھائیں اور ہمیں چائے پانی پر کھائیں یہ زیادتی ہے یہ مہمانداری پھر نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آشکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پراپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں جو کہ پاک خوچ کے ترجمان ہیں جن کے خلاف سیاسی قوتیں اکثر بیاناتی رہتی ہیں تو سوالیاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دو مختلف بیانی ہیں دو مختلف ترجمیز ہیں وہ کون سے ایسی حکمت عملی ہے جس پر عمل کر کے محول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے حالات کو سازگاہ کیا جا سکتا ہے جنرل صاحب سٹارنگ ویڈیو بتائیے گا کس کی حکمت عملی آپ کی نظر میں درست ہے سنرا رحمان الرحیم دیکھیں حکمت عملی نہیں میرا خیالت دونوں بیان اپنی اپنی جگہ پر درست ہے افواج پاکستان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کا جواب دیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک اپنی سٹریٹیجی ہے کیونکہ اس میں آپ اگر لگ جائیں تو پھر آپ ایک ایک ڈیبیٹ میں ایک بیس میں اُلج جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا اور الزام در الزام آت لہذا اگر الزام میں کوئی وزن نہیں ہے اور فوج فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں گے تو وہ بلکل اگنور کریں اور اپنے آپ کو انبال نہ کریں تاکہ ان کو مزید پولیٹسائز نہ کیا جا سکے رہی بات یہ حکومت کی تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اگر کوئی بیان چھوٹ پر مبنی ہے اور قانون کی روشنی میں وہ افواج پاکستان کی بیتاکری کرتا ہے یا ان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے تو وہ ایک قانونی مسئلہ ہے وہ اس کو ایویلویٹ کریں اور اگر قانون کی روح سے کیس بنتا ہے تو بلکل وہ اپنا کیس بنائیں یہ ان کی ضرورت ہے لہذا یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 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 چیزیں اور دونوں اپنے جگہ پہ درست ہیں ایک طرف آپ قانون کی حقورانی رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ رٹ قائم رہے دوسری طرف ایک ادارہ اپنی آپ کہہ لیجئے کہ عزت وقار وغیرہ کو سمجھتے ہوئے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ بیعث میں اور بے تاکیری اس کی ہو بلا وجہ کیونکہ جو بیعث ہے وہ تو اس طرف جا سکتی ہے کہ جہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی فضولیات بولتا رہے تو اس وجہ سے اس کو میرا خیال ہے دونوں کو اپنے طور پر الہذا شکل میں دیکھنا چاہیے اور دونوں بیان میرے خیال میں اپنی جگہ پہ درست ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کی رہے ہیں کہ دونوں حکمت عملی کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو محول سازگار ہو بھی سکتا ہے ناصر بیچوکتائیس صاحب جنرل صاحب کہنے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے بھائیہ نے اس لئے بھی دیا گئے کہ اداروں میں تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کے نزدی کسی ایک کو تو پوائنٹ آف دیں گے کہ مدد کس پہ بہتر طریقے سے رسپونڈ سامنے آ سکتا ہے جنرل شیف صاحب نے تو تسلیم کر لیا کہ سیور گورنمنٹ کے الزامات میں وزن نہیں ہوتا اس لئے اس کا جواب فوج نہیں دیتی فوج نے کہا ہے کہ ہم صرف ان الزامات کا جواب دیں گے جو وزنی ہوں گے جن میں کوئی وزن ہوگا تو یہ بہت میرا خیال ہے دو مختلف راہیں ہیں ایک جنرل افتخار نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے سیور گورنمنٹو کرنی چاہیے تھی کہ ہم فوج کے خلاف ان بیانات کو نہیں چھوڑیں گے نہیں بخشیں گے جن میں وزن ہوگا جن میں کوئی زیادہ گھڑیا پن ہوگا لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو شیخ رشید کو چھوڑیں آپ شیخ رشید تو مست ملنگ آدمی ہیں ہر بار تین مہینے کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے تین مہینے گزر چکے ہیں مجھ تو یہ آپ میں بھول گیا ہوں شاید دس سار سے تین مہینے چل رہا ہوں باقی جو دوسرے جو خصوصی لوگ ہیں وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان سے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح کی فیفت جنریشن وار میں ایک ایدن بن رہا ہے وہ جب فوج کے بارے میں پی ڈی ایم کو کنڈیم کرتے ہیں تو دراصل وہ انڈیا کے میڈیا کو اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں وہاں چلتا ہے وہ تو میرا خیال یہ تھوڑا سا ان کو ٹریننگ دینی چاہیے آئیس پیار چلے جائیں کہ جنرل صاحب کے پاس آ جائیں کہ کس طرح بولنا ہوتا ہے کس طرح بات کرنا ہوتی ہے جنرل افتخار نے تین چار باتیں بہت امپورنٹ کہی ہیں ایک شاشت میں ہم دخل نہیں دیں گے دوسری ہم حکومت کا زیلی ادارہ ہیں بہت امپورنٹ بات ہے یہ بہت امپورنٹ بات ہے اس سے پہلے لوگ آرمی کو اور مسلح فاج کو ایک الگ پلر سمجھتے تھے جنرل افتخار نے کہا ہم زیلی ادارہ ہیں حکومت کا اور حکومت جو کہ دیدے حکومت نے ہم سے اگر انتخابات کراو ہم نے انتخابات کرا دیئے ہم نے آمن قائم کر دیا کراچی کے بارے میں جو نے بات کہی ہے وہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں اس پوری کمپین کا قصہ تھا جو آمن قائم کرنے کے لیے تھی اور ہم نے آمن قائم کیا یہاں پر عوام کی مکمل سپورٹ تھی اگر عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ آمن قائم نہیں ہوتا اس پر مزید آکے بڑھیں گے مزمل صاحب جس سے پہلے میں نے دو بیانات سنوائی ڈی جی آئی اس پی آر کا بھی اور وزرداخلہ کا بھی ان بی سی نے کہا کہ ان کے بیانات کتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے شیخ رشید صاحب کے لیکن اس سبت وہ ریلوے کے منسٹر سے آج کے وہ وزیر داخلہ ہیں تو کہاں پہ کون سی حکمت عملی آپ کو اچھی لگ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ فوج کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماوں کے ساتھ جواب الجواب میں نہیں علجنا چاہیے اگر وہ الجھانے کی کوشش بھی کریں تو فوج کو اس سیاسی میدان سے خود کو دور لگنا چاہیے اور آج جنرل افتخار نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا جب انہیں سیاسی میدان کے سوالات کیے گئے تو انہوں نے ان سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مثلا جو بہت ڈیریکٹ سوال انہوں ہوا وہ پنڈی بے کی طرف مارچ کے حوالے سے پی ڈی ایم کا ہوا تو انہوں نے کتنا پولائٹلی کہا کہ ہم چائے پانی پلائیں گے حالانکہ اس سے پہلے اگر میں کوئی پہلے کی بات کروں ماضی میں اس قسم کے سوالات کے جواب میں جواب الجواب کی بات کی جاتی تھی فوج کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جس کی وجہ سے ایک تنازہ پیدا ہو جاتا تھا جب فوج کا ترجمان جواب دیتا ہے پھر اس کے جواب میں جواب آتا ہے محول خراب ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی حکمت عملی ہمیں سمجھ آئی ہے یہ ایک پلیزنٹ چینج ہمیں نظر آیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کو سیاسی جواب الجواب سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک پلیزنٹ چینج ہے اور میں سمجھتا ہوں انہیں دور ہی رکھنا چاہیے باقی جہاں تک شیخ رشید صاحب کی آپ نے بات کیا وہ سیاسی میدان کی بات ہے ہم پرچہ دیں گے وہ کہتے ہیں ہم پرچہ سائیں گے وہ کہتے ہیں ہم گرفتار کریں گے وہ کہتے ہیں ہم جیلیں بریں گے یہ سیاسی میدان کی باتیں ہیں اور یہ سیاسی میدان میں ہونی چاہیے یہ پاکستان کے لئے کوئی منفی باتیں نہیں ہیں لیکن منفی بات یہ ہے کہ ہماری فوج کو متنازع نہیں ہونا چاہیے اس کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بڑا سمپل کہا نے الیکشن کرائے حکومت کے لیے اگر کسی کون الیکشن پر اتراز ہے تو وہ ان مطلقہ اداروں سے رجوع کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جوڈیشری نے ایک الیکشن کرائے تھے اور اس کے بعد انہیں آروز کا الیکشن کا گیا تو پھر جوڈیشری نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ الیکشن پروسس میں انٹرفیر نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں فوج میں بھی اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ تو گائیز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھا پاکستان میں جو پی ڈی ایم ایک الائنس بنا ہوا ہے جو پاکستان کی آل اپوڈیشن پارٹی ہے ان کا الائنس بنا ہوا ہے اس کے جو لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمن انہیں ابھی وہ بہت ساری ریلیا اور جلسے کر رہے ہیں پاکستان میں تو ابھی پاکستان کے جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان سے ایک پترکار نے کوئی سوال پوچھا کہ آپ مولانا فضل الرحمن کے بارے میں کیا کہیں گے وہ آرمی پر اس طریقے کے آروپ لگاتے ہیں تو انہوں نے ریپلائے میں بولا کہ وہ پنڈی آئیں گے تو ہم انہیں چائے پانی پلائیں گے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پنڈی جہاں راول پنڈی جہاں پر پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اگر وہ وہاں پر آئیں گے تو ہم انہیں چائے پانی پلائیں گے تو اس کے ریپلائے میں مولانا فضل الرحمن نے جو ریلی کر رہے تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں چائے پانی نہیں ہمیں پاپا جونس والے پیزا چاہیے تو دوستو پاپا جونس والا پیزا کا معاملہ یہ ہے آپ جو فوٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ انیل باجوہ ہیں جو پاکستان آرمی سے ہیں اور ابھی سی پیک میں بھی کچھ ہائر پوسٹ میں ہیں ان کے پاکستان کے باہر اسپیسلی یو ایس میں سو سے زیادہ پاپا جونس آپ نے دیکھا ہوگا گوگل میں کریں گے تو ایک فیمس کمپنی ہے اس میں مطلب یہ مالک ہے اس کے اور بہت زیادہ اس میں انبیسٹمنٹ ہے تو یہ بات جب پاکستانی میڈیا میں جب لیک ہوئی تو یہ بات کافی اچھلی اور پتا چلا کہ پاکستانی آرمی کا اتنا بڑا بجنس باہر ہے پاکستان آرمی کے اس مین کا اور اس نے سارا پیسہ آرمی سے کم آیا ہے اس کا پہلا ویڈیو سائد آیا تھا جب گوراو آریا نے اس ویڈیو کی انفارمیشن لیگ کری تھی اور گوراو آریا نے بھی پاکستانی پترکار کے مطلب جو ایک کوئی پاکستانی انویسٹگیزن پترکار ہے اس نے بات بتائی تھی اس کے بعد یہ ویڈیو بنایا تھا دوستو یہ صحیح ثابت ہوا کہ ان کا بجنس ہے لیکن اس کے بعد اس آنیل واجوا نے آنیل باجوا ایسا کچھ نام ہے ان کا تو انہوں نے بولا کہ میں مطلب پاکستان آرمی میں یہ ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان آرمی کے جو جرنل ہیں یا جو آرمی پوسٹ میں ہیں وہ پاکستانی آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد اچھے خاصے پیسے بناتے ہیں اور باہر انبیسٹ کرتے ہیں باہر کچھ اپنا بیپار دھندہ پانی چالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جرنل جلانی ابھی آسٹریلیا میں اپنی پریوار کے ساتھ بہترین رہ رہے ہیں بہت بڑا فارم ہاؤس ہے ایک بار ان کی پکچر بھی آئی تھی مشرب کا بھی بہت زیادہ باہر پیسہ ہے اور دوبائی میں بہترین ان کا گھر ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں اگر ان سے پونچا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے تو یہ بولتے ہیں ہم نے سیبنگ کی یہ اور وہ آپ کو پتا ہے آرمی پرشنگ کی بھی اتنی زیادہ سیلری نہیں ہوگی کہ وہ اتنا بڑا فارم ہاؤس امریکہ جیسے جگہ میں آسٹریلیا جیسی جگہ میں کھری لے ڈیفنیٹلی کچھ لیگل طریقے سے ہوتا ہے یہ اور یہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں کوئی آرمی آرمی آفیش آتا ہے وہ ریڈائر ہو کر یا تو پروفیسر یا کسی کالیج کا ڈین بنتا ہے اور یہ لوگ جا کے بہترین پاکستان آرمی کے کوالٹی یہاں کا اگر کوئی ہائی رینگ کا افسر جا کر بہترین کینیڈا میں رہے گا یا یو ایس میں رہے گا بہترین اپنی لائف انجوائی کرے گا ان کو پاکستان سے کوئی مطلب نہیں رہتا تو یہ بات کافی سامنے آئی ہے اور یہ بات اب کھلے ہاں پاکستان کے بڑے بڑے جنرلسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی یا تو پاکستان میں ہی بڑی بڑی سرکاری جگہ میں کبجہ کر کے وہاں پہ مال یا کامپلیکس بیلڈنگ سب کچھ سب کام میں اتر آئی ہے مطلب ہر طریقے کی کمپنی یہ سب ان کے انڈر میں ہیں اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھا خاصا پلان پاکستان بنا کر اپنا پیسہ بناتے رہتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان فوج سے ہے تو اس میں کوئی انگلی نہیں کر سکتا ہے اس طریقے کی باتیں سامنے آئی ہیں تو اس ویڈے میں آپ نے دیکھا پاکستان آرمی کو پھر بھی پاکستانی جنرلسٹ بقاعدہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہ انڈین میڈیا اچھا لے گا یہ ہو ہے وہ ہے آپ کو پتا ہے کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کی بھی مجبوری ہے نہیں تو انہیں اگر یہ یہ ایسی باتیں کھل کر کریں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی یہ بھی جانتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور اس کا مطلب انویزول ڈکٹیٹرشپ ہے جیسے وہ رہے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی انڈیا نہیں ہے کہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے دو تین جنرل اگر آپ ان کے گھر جائیں گے تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ پینسن میں جی رہے ہوں گے یا تو کوئی اب میں نے بتایا آپ کو جیسے کوئی یا تو نیو شینل میں آ کر اپنا انیلسٹ بن گیا یا تو کوئی کالیج میں ڈیر ہے یا پروفیسر یا کہیں اپنی سیوائیں دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو نورملی ہوتی ہیں باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پاس اتنا پیسہ ہے کہ کسی دوسری جگہ ہے جا کر وہ دوسرے دیس میں رہ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈیفرینسز کیا ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں ختم اور مولانا فجل رحمان آپ جانتے ہیں یہ بیسیکلی یہ ڈیو بندی ٹائپ کے مولانا ہے تو یہ انڈیا میں تو سیکلوریزم چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں انہی کی جماعت میں بھی ایک مندر توڑا تھا آپ کو یاد ہوگا اور یہ انڈیا ویزٹ کر چکے ہیں انڈیا کر چکے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں ختم آپ سے ریکویشٹ ہے گی پلیشنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوک سے اپنے سجاؤ جو رو شیئر کرنا دنماد دوستو